موسیقی 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 اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگ سب پہلی ایسے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم کارپو آئیڈیٹ کی سیکنگ کلاس پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں اولیگو سکرائٹس اس سے پہلے ہم نے مونو سکرائٹس کو پڑھا آج ہم بسکس کریں گے کہ what are اولیگو سکرائٹس اگر لفظ اولیگو پہ وار کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سکرائٹس کی بات کریں تو شوگرز مطلب کچھ شوگرز کونسی شوگرز مونو سکرائٹس کے مجموعے کو ہم کیا نام دے دیں گے مطلب 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 مونو سکرائٹس ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ لیس سویٹ ہوتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اندر کن کی نسبت مونو سکرائیڈ کی نسبت مونو سکرائیڈ میں ہم نے بڑھاتا یہ زیادہ سویٹ ہوتے ہیں اب یہ کیا چیز ہے ہمارے پاس these are lesser sweet as compared to مونو سکرائیڈ دوسری خاص بات these are less soluble in water یہ پانی میں کم soluble ہوتے ہیں کن کی نسبت مونو سکرائیڈ کے نسبت مونو سکرائیڈ پانی کے اندر زیادہ soluble ہوتے ہیں تو یہ مونو سکرائیڈ کے نسبت کیا ہوتے ہیں less soluble تیسری پرپرٹی ہے کون ہائیڈرالسس جب ہائیڈرالسس ہوتی ہے جب یہ پانی پہ ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جھیڑ 2-10 مونو سکرائیڈ کتھرے مونو سکرائیڈ ہمیں ملے گے دو سے دس مونو سکرائیڈ جو ہم نے سب سے پہلے بات کیوں ملیگو کا مطلب فیو فیو کا کیا مطلب سمجھ میں آئی کہ ایسا کمپاؤن ایسی Shugars جس کے اندر 2 سے دس تک مونو سکرائیڈ ج sapp18 جو ہوں اسے کیا نام دیرتے ہیں oligosexri punt کا نام دیتے ہیں اب دیکھیں بھئی toy ایسا oligosexri punt جس کو توڑے تو 2 مونو سکرائیڈ Graph has won δεν نام دیتے ہیں trisic�� c Pac ایسا oligo şeyt ت against compound 2 grandmother's gdplaces3 u سکا جب توڑے تو کدھی すéありがとう تین اسے نام دے ہیں trisicr ağcu car and so on اسی طرح ہم نام دیتے چلے جاتے ہیں ٹیٹرہ پینٹا ہیگسہ تو بلکل جتنے کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ کو کسی کو توڑیں گے جتنی شوگرز مونو سکرائٹ ہمارے پاس آسل ہوں گے ہم اس کے رسپیکٹر اس کو نام دے دیں گے اب دیکھیں بھئی اگر دو شوگرز ہیں تو یہ دو شوگر کسی رکھ کسی بانڈ سے آخرس میں چھوڑی ہوں گی جیسے انہوں نے کہا ڈائی سکرائٹ ڈائی سکرائٹ کے اندر کدرے مونو سکرائٹ دو مونو سکرائٹ بھئی دو مونو سکرائٹ جو ہیں جو دو شوگرز ہیں وہ آپس میں کسی نہ کسی بانڈ سے لنکھ ہوں گی that bond is called glycosilic bond دیکھیں بھئی the covalent bond between two monosکرائٹ is called glycosilic bond تو ان کے درمیان covalent bond پائے رہا بھئی یہ کس نیچر کا ہوتا ہے اسے ہم کیا نام دیتے ہیں glycosilic bond اب آگے چلتے ہیں بھئی ہمارے پاس کہتے ہیں physiologically most important ڈائی سکرائٹ ہیں مالٹوس سکرائٹ and لیکٹوس اب میں نے ابھی بات کی کہ جب دو مونو سکرائٹ جو جائیں گے تو ہمارے پاس compound کون سا بنے گا ڈائی سکرائٹ تو سب سے important ڈائی سکرائٹ ہمارے پاس کون ہیں کہتے ہیں مالٹوس سکرائٹ اور کون ہے جی لیکٹوس یہ ہمارے پاس most important شوگرز ہیں مالٹوس سکرائٹ اور کون سی ہے جی لایکٹوس اب ان میں دیکھیں بھئی مالٹوس ہمارے پاس کہاں پر پائی جاتی ہے پھورٹس کے اندر ملتی اگر میں سکرائٹ ہمارے پاس کی پھروں سکرائٹ کس کی پھر پائی آتی ہے گنے کی اندر پائی جاتی ہے جسے شوگرگین بھی کہتے ہیں اور لایکٹوس کی پھروں تو یہ نہیں کہاں پر ملے گی کھڑک کے اندر موجود ہو گئے تو simply مالٹوس ف Park کے اندر سکرائٹ کس کے اندر موجود ہوتی ہے اگر دینوں میں دیکھو سب سے مشہور جو ڈائس اکرائیڈ ہے وہ کون ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں پاس کون ہے جی سوکروز کہاں پاہ جا رہی ہے that is also part کین شگر اور پھر جب سوکروز کی ہائیڈرانسیس ہوگی تو اس سے بھئی اگر یہ ڈائس اکرائیڈ ہے اسے دو مونو سکرائیڈ نکلنے چاہیے بلکل ایسا ہی ہے جب سوکروز کی ہائیڈرانسیس ہوتی ہے تو اس سے دو مونو سکرائیڈ سکتے ہیں کون کون سا گلوکوز اینڈ فروکٹوز یہ دونوں ہی six carbon compound ہیں تو کبھی question آجا which of the following is our monosecrate نام رکھیں ہوں مالوکوز سکروز لیکٹوز فروکٹوز مرچان لیں گے کون سا ہوگا ہے سمپل سی بات ہے فروکٹوز مونو سکرائیڈ ہے جبکہ اوپر وارے سارے میں اپس کیا ہیں these are ڈائس اکرائیڈ کہتے ہیں گلوکوز اور فروکٹوز جب سکروز کی ہر ڈائس ایس ہوگی تو میرے پاس یہ دو مونو سکرائیڈ آسی ہیں کہتے ہیں both of these are reducing sugars یہ کون ہے reducing sugars reducing sugars reducing sugars کون سے ہوتی ہیں جو کسی کے ساتھ اگر ملے کسی کے ساتھ میرے ایکشن میں تو ان کی reduction کروا دیتے ہیں that's why they are called reducing sugar کس طرح reduction کیا ہوتی ہے اگر کسی کمپاؤنڈ سے oxygen نکل جائے electrons کے اندر ایڈ ہو جائے یا hydrogen ایڈ ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں reduction با سمجھ رہے ہیں اور اسی طرح اگر کسی کمپاؤنڈ سے hydrogen remove ہو oxygen کی addition ہو اور electron کی کیا ہو جائے removal ہو جائے تم اسے نام دیتے oxidation کا تو کہتے ہیں these are reducing sugars اس کا کیا مطلب ہے یا تو یہ hydrogen کو ایڈ کروائیں گی یا electron کو ایڈ کروائیں گی یا oxygen کو remove کروائیں گی that's why these are reducing sugars its molecular فارمولا کہتے ہیں سکروز کا molecular فارمولا کیا ہے c12 h22 o11 یہ اس کا molecular فارمولا ہم ایک ایک example لیتے ہیں جو بھی ہم دیکھا کہ glucose اور fructose ملیں گے ایک ڈائی سکرائیڈ بنے گا that is card sucrose کیسے بنتا ہے ابھی دیکھیں یہ میرے پاس fructose کا structure یہ میرے پاس fructose کا structure جب یہ دونوں آپس میں بھی ملتے ہیں تو میرے پاس کیا بنتا ہے ایک ڈائی سکرائیڈ بنتا ہے کون ڈائی سکرائیڈ اس کو ہم دیکھ چکے close to close اب سمپل سی بات یہ ہمارے پاس ہماری کونر فارمولا ہے کون ڈائی سکرائیڈ کے اندر بھی پڑ چکے یہ ہمارے پاس fructose کا فارمولا ہے یہ بھی 6 کاربن کمپاؤنڈ ہے یہ بھی ہمارے پاس 6 کاربن کمپاؤنڈ ہے دیکھیں بھئی کاربن نمبر ہمارے پاس 1 کاربن نمبر 2 کاربن نمبر 3 4 5 اور 6 سمیلرلی یہ دونوں اگو سے بلکل 6 کاربن والے کمپاؤنڈ ہیں یہاں پر بھی دیکھیں کاربن نمبر 1 کاربن نمبر 1 2 3 4 5 اور 6 یہاں پر کاربن نمبر یہاں بھی 6 موجود ہے جب ایک اپس میں ریکشن ہوتا ہے تو بھئی اس طرف سے او ایچ اس طرف سے ایچ یہاں پس میں نکلیں گے تو کیا نکلے گا وارٹر کا مالی پر نکر جائے گا میں اس کو یہاں پر نکلتا ہوں وارٹر کا مالی پر یہاں سے نکلا تو جو ریزلٹن کمپاؤنڈ ہوگا تو اس جگہ سے ایک بانڈ بن جائے گا ڈریکٹلی یہ بانڈ ڈریکٹلی سی کو او کے ساتھ جوڑے گا اور او کو سی کے ساتھ جو یہاں پر میرے پاس structure موجود ہے دیکھیں جب ہمارے پاس وارٹر کا مالی پر نکلا تو سی کا ڈریکٹلی تلق او کے ساتھ ہو گیا تو میرے پاس دو مونو سکرائیڈ آپس میں جڑ گئے اس کی مدد سے ایک بانڈ کی مدد سے that bond is called glycosilic bond اسے ان کیا نام دیتے ہیں glycosilic کا اب جو خاص بات ہے میرے پاس ایک مونو سکرائیڈ دوسرا مونو سکرائیڈ یہ جڑے ہوئے ہیں اس کو میں نام دے دوں گا ڈائی سکرائیڈ کا اب کونسا لنکیج اس کے لئے دیکھیں یہاں کاربا نمبر 1 ہے یہاں کاربا نمبر 2 ہے تو میں لکھ سکتا ہوں 1-2 glycosilic linkage کیا نام دوں گا 1-2 glycosilic linkage تو students یہ دہاں ہمارے پاس ایکو سکرائیڈ یہ سیکنڈ کلاس ہے ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹس کی next lecture کے اندر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے 40 سکرائیڈس Thank you very much